میرے نیکا ہے تو تمہاری لئے روز صبح کو ایوری ڈیز ڈوڈی تمہارے نیور کم منشہ ایسا ہے کہ جتنی باتیں بیٹ گئی ہیں وہ پرانی باتیں یاد کر کے گندگی اندر رکھے کھوپڑی کو چٹ کرتا ہے کھوپڑی چٹ لگی پڑی ہے میرے کو ایسا بولا تھا میرے کو یہ کیا تھا اگر ہم ایسے نہیں کرتا تھے اگر یہ نہیں کرتا تھا اگر مگر ہو گیا ہے وہ واپس ایک پل جو بیٹ گیا ہے وہ واپس نہیں آنے والا ہے کسی بھی حالت میں کل شاید تم ہو گئی نہیں تو چنتہ کہہ کے لئے کرتے ہیں کل کی آج میں جینا سیکھ جاؤ بس میرے کو آج آنند میں رہنے کا ہے ہردے میں پرماتمہ کو بسا لو ابھی پربو تم میرے کو چلائے گا میں ایسا ہی چلو گا ہلکے ہو جاؤ بس پھر صبح ہوگا پھر آج ہوگی پھر صبح ہوگا جینے کی آٹھ مل جائے گی تم جیون میں کبھی دکھائے گا نہیں لیکن یا تو بیٹی ہوئی باتیں یاد ہیں یا تو فیوچر کے لئے من سوچ رہا ہے دو برز کے بعد کیا ہوگا پھر لڑکی جوان ہو جائے گی پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر کیا پھر کیا ہوگا کیا پھر کیا ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا جو سامنے حالت آئے گی تو اس کو ہم دیکھیں گے اس میں کیا ہے اور ایک بات دوسری کبھی بھی ابھی جو حالت آ گئی ہے کوئی بھی حالت کس کے بھی سامنے جو حالت آتی ہے اس کو چین تو نہیں کر سکتے ہیں تو یہ گیان کا مطلبی ہے شکتی حمد حمد کبھی نہیں ہارنا اور ایسے سمجھنا میرے ساتھ پرماتمہ ہے کامیابی میری ہونے والی ہے جیت میری ہونے والی ہے کیونکہ میرے ساتھ پرماتمہ ہے تو حردے میں پرماتمہ کو ضرور بسانا تم ہلکے ہو جانا ابھی تیرا کام تیرے حوالے میری گاڑی تم جانے تیرا کام جانے بڑھ کبھی زندگی میں کمزور نہیں ہونا کمزوری منا موت کی نشانی منشہ نے موت خلید کیا ہے جب ہی میرے اندر آتا ہے تو ہریک منش اپنا ہی دشمن ہے ہریک منش اپنا ہی دوست ہے اور تو اپنے سے دوستی کریں جو اپنے سے ہی دوستی نہیں کر سکتا ہے تو دوسرے سے کیا دوستی کرے گا جو خود ہی بکھاڑی لگا پیا ہے کنکال لگا پڑا ہے تو دوسرے کو کیا دے گا جو خود ہی اشانت لگا پڑا ہے تو دوسرے کو شانتی کیا دے گا تو آؤ تو پہلے اس مجان میں پہلے تم سوارتی بننا آپ سوارتی بننا تو پہلے میرے کو اپنی مقتی پراپت کرنے کی ہے میرے کو اپنی شانتی پراپت کرنے میرے اندر شانتی ہوگی تو تب ہی تو دوسرے کو شانتی دے گا میرے پاس دھن ہوگا تب ہی تو دان کریں گے ہم خود بکھاٹی لگے پڑے ہوں گے دان کیا کریں گے آؤ تو اندر میں ہم اندر آتما دھن کٹھا کریں میرے پاس آتمک دھن ہوگا تو بانٹیں گے آتمک اور جتنا بانٹیں گے سوائیہ ہوتا جائے گا بڑھتا جائے گا جس کو بھی دو بچند سنائے گا سمجھے اس کا کلیان ہو گیا بیرا پار ہو گیا نہ صرف اس کا کلیان ہو گیا اسے زیادہ تمہارا کلیان ہونے والا ہے ساری دنیا تم کو بولے گی میرے پاس آ جاؤ ساری دنیا کل دوبائی سے ٹیلی فون آیا ایک دو تین کب کی ٹکٹ بک کریں تم بتاؤ کب چلنے آگا دوبائی میں چلنے آگا سب بولتے ہیں ہماری شہر میں آجو ہماری شہر میں ہمارے پاس آکے رو آپ کے لئے میں نے بنگلہ رکھا ہے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی تو میرے کوئی در کوئی تکلیف آئے گا ادھر پڑھنے شانتی میں بیٹھیں تکلیف تو تیرے پاس ہوتی ہے بھیر کٹھی ہو جاتی ہے لیکن پریم ہے ان کا ان کے اندر یہ ایک پیاس ہے جس جس کی امانت ہے جہاں جہاں ہے میں تو حیران ہوں کئی شہر تو میرے کوئی نام بھی بھول جاتا کبھی سنیں بھی نہیں تھے کبھی دیکھیں بھی نہیں تھے کہاں کہاں پرمات ملے کے چلتا ہے کہاں کہاں داناں پانی ہے کہاں کہاں حکم ہے کہاں کہاں پاؤں رکھنے کا ہے کہاں کہاں کس کس کی امانت جو ہے ہمارے پاس ہے تو امان تو سب کو دینی ہے حساب تو جگتو کرنے کا ہے شل ہمارا بھی سب کا جیون تمہارا بھی شل ایسا بنے رٹن کرتے رہو لیکن پہلے اپنا ادھار کرنا میں ان بات چہ ihre پہلے اپنا ادھار اپنے ادھار میں لگ جاہو بس میرے کو ایک لکش رکھو اندر جیسے ہم دیکھتے ہیں جوان جوان لڑکیاں جوان جوان لڑکیاں ایک لکش رکھتے ہیں بھئی میرے کو انجنئر بننے کا ہے تو پس لگ جاتے ہیں پرائی میں رات دن میرے کو ڈاکٹر بننے کا ہے ابھی تو میرے کو ہر شہر میں ڈاکٹر بننے کا ہے ملتی ہے جنگ یہ بن گئے تو بلدہ میرے کو وکیل بننے کا ہے تو وکیل بن گئے ہیں ہر شہر میں کوئی کہاں کوئی کہاں وکیل بھی ہو گئے ہیں ڈاکٹر بھی ہو گئے ہیں انجینئر ہو گئے ہیں یہ ہو گئے ہیں سب ہو گئے ہیں منہ لقش رکھا ہے اندر محنت کیا ہے پرشارت کیا ہے یہ بھی ایک لقش رکھنے کا ہے میرا لقش ہے من کی پورا نشانتی peace of mind یہ میرا لقش ہے بس حالتیں آئے گی کوئی کھالی نہیں ہے دنیا میں بلے کتنے بڑے آواتار آ جائے سب کے سامنے پری کھا آتی ہے لیکن میرا لکش میں نے رکھا ہے میرا لکش ہے من کی شانتی پیس آف مائنڈ حالتیں بدلی ہوتی رہے گی انیک پری کھا آئے گی میرا بھائی کے سامنے انیک پری کھا آئے سب نے تم نے پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے لیکن وہ بولتی ہے کیونکہ اس کے حردے میں بس گیا ہے فرماتما ابھی حالت لگے گی کب کس سمیں فرصت کہاں ہے خیال کرنے کی جب ہم فرصت نکالیں گے خیال کریں گے تب ہی تو دکھی ہوں گے وہ مدسودن میں اپنے موج میں دھن میں لگی پڑی ہے زہر پیا پتا نہیں زہر ہے امرت ہے کیا ہے میرے لئے تو امرت بھائی دنیا لوگ ایسے کہتے ہیں تو اپنی دھن میں لگی پڑی ہے لوگ کہتے ہیں سنے کا کون کان کے درح سننے کا ہم دھیان دے کے تھے کیا بھالا میرے لئے میرے لئے اور پھر وہ جو ہے خیال اندر لے کے جاتے ہیں خیال لے کے جاتے ہیں آتے ہیں دماغ میں دماغ میں آتے ہیں نید کرپ کرتے ہیں خود ہی نیت کا لائے اپنا ہی دشمن من جاتے ہیں اپنا ہی دوست ہے اپنا ہی دشمن ہے ابھی تیرے ہاتھ میں ہے جیون بنانا تیرے ہاتھ میں ہے جیون بگانا چاہے اپنے دوست ہی رکھو یا دشمن ہی رکھو آزاد ہے کبھی کبھی تو حیران ہی لگتی ہے کئی ایسے جب ہم ٹور پر جاتے ہیں مثال دیکھتے ہیں تو کئی سمجھیاں کئیوں کے پاس ہوتی ہے مرد کی پیسے کی ساس کی سسرے کی پریوار کی اولاد کی منہ جب ایسے کچھ کرم کر کے آئے ہیں تب ہی تو ایسا ملا ہے پھر نئے کرم بنا رہے ہیں تو تم سمجھتے ہیں کہ کیا تم کو ملے گا اچھا کرم کر کے آئے ہیں تو اچھا ہی ملا ہے ابھی اور بھی اچھے کرم کریں گے تو پھل میٹھا ہی ملے گا اچھا ہی ملے گا لیکن اچھا کرم کیا ہے تب ہی بھی اس میں بھی چھانتی نہیں ملتی ہے ابھی میرا لکش ہے چھانتی کا تو آو تو نشکہ مجھ ہے آو تو جو ہمارے کٹھے کیے ہوئے سنچت کرم ہے آو تو اس کو بسم کریں نہیں تو جان چھوٹنے والی نہیں ہے یاد رکھنا یہ کرم تم کو چکر میں لے کے ہی آئے گا لے کے آنے والے تیرے کرم ہی ہے ابھی آو تو پہلے سنچت کرم کو بسم کریں کریمان کرم کو اسٹھاب کریں باقی پرالبود کرم تو اپنے سمیہ پر آپے ہی کتم ہو جائے گا آپے ہی کیوں کتنا جیون چیئے گا سو بڑا چیئے گا پرالبود کتم کوئی اسی کوئی ستر کوئی نبے کوئی سو کل بود کتم کل ختم کوئی کرم تو روز ساو دھان ہونے کا ایسے نہیں بس باہر سے جان سن لیا بھجن گا لیا یہ کیا وہ کیا اندر جانے کا ہے بہت کہہ رہا ہی میں میرا روز کرم تو نہیں بنتا ہے ابھی ہمارا کرم کون سا ہونا چاہیے نشکا جو کرم ہوئے بھی تو اس میں بھی ہم شلک کوئی فل کی اچھا نہ رکھے ابھی میرے کو آپ سے کیا ملی اتنی محنت کیا اس کے ذات میرے کو کیا ملا کیا ملا تمہارا ابھیاس ہو گیا تمہارا منن ہو گیا تینکیو جو گیان سنتی ہے نا اس کے تینکس ماننا بیوے کانند کو ایک دن کسی نے بولا تھا آپ کی بڑی کرپا بہت مہربانی بولا آپ کی کرپا ہے آپ نے سنا ہے اتنا سمید دیا ہے میرے کو آپ کا تھینکس آپ کی شکرہ نہیں ہے کہ تم نے بڑی پریم سے سنا تم نے سنا منا میرا من سن رہا ہم تو سمجھتے ہیں ہم نے شاید بڑی مہربانی کر دی کس کے اوپر اگنا سنا ہے تو بڑی مہربانی کر دی میرے کو فل کیا ملا میرے کوئی چھوڑ کے چلا دیا میری نندہ کرتا ہے کرتا ہے تو اچھا ہے جو تمہاری نندہ کریں اس کو دعا کرنا روز تو بھگوان اس کو دس برس اور بھی آئیو زیادہ دیتا تو تمہارے سب کرموں کو جھاڑو لگا کے نکال کے جائے گا تم بچ جائے گا بڑے دادا بولتا تھا یہ بڑے جماندار ہیں جب جماندار گھر کی صفائی کر کے جاتے ہیں تو تم اس کو شہباز دیتے ہیں یا گالی دیتے ہیں وہ تین اچھا کیا گندگی صاف کر کے گیا ایک ہماری گندگی صاف کر کے جاتے ہیں اور تم روتے ہیں میری نندہ گسہ لگتا ہے اندر بڑا تیرے کو نہیں تیرے یہ صفائی کر رہا ہے نندھک نیرے راکھی ہے آنگن ہے کٹی چھبائے اس کو آنگن میں اگر ابھی تو آنگن نہیں ہے اگر بالکن ہی چھوٹی چھوٹی ملتی ہے کبھی تو بالکن ہی بھی نہیں ملتی ہے ادھر ایک کٹیہ بنا کے دو تم نندہ کرتے جاؤ میرے کرم کی صفائی کرتے جاؤ من جلے گا تو کہاں جائے گا گروہ کے پاس جائے گا شانتی مل جائے گی تروں نہیں یہ ایسا کرتا ہے یہ نندہ کرتا ہے یہ ایسا کرتا ہے کرم خود تم نہیں بنانا تم کبھی نندہ گلہ نہیں کرنا کبھی کسی کیونکہ ابھی ہم کو گروہ نے سجد کر دیا ہے جگہ دیا ہے تم کرم بنائے گا تو اس کا فل کھانا پڑے گا بیج ڈالے گا فل کھانا پڑے گا تم کو ساودان ہو جاؤ ساودان ساودان سارا دن کیسے بتاتے ہیں کہاں بتاتے ہیں کس ویچار میں بتاتے ہیں کون سے کھیال میں بتاتے ہیں دھیان میں رہو اندر باقی جو سامنے آئے تو اس کو صرف یہ پرماتمہ میں وشواست دلاؤ روز اس کو یاد دلاؤ تم آتم سروپ ہے سریر ہے کہاں تو کی ہوتا ہے شبز کس نے بولا ہوا میں اور گیا شبز اندر لے کے اپنے کو بیمار کرتا ہے مورک ہے تم اپنا ہی دشمن بنتا ہے تب ہی میرے اندر آتا ہے تو ہر ایک برابر یہ بھگوان کرچن بھگوان کی بات اتنی سچی ہے بھئی ہر ایک اپنا ہی دشمن ہے اپنے پاس ہی کچھ نہ کچھ گندگی لے کے خیال لے کے اپنے کو دکھی کرتا ہے اور بدھ بھگوان تو اتنا فرصاف کر دیا اگر تمہارا خیال تم کو دکھی نہ کرے تو پرماتمہ کو بھی طاقت نہیں ہے جو تم کو کوئی دکھی کر سکے ابھی کون دکھی کرتا ہے کس کو اپنے کیا بیکار کا کیا گلت کی بیچھا گلت سوچ تب ہی بار بار ہم سب شہروں میں جاتے ہیں سب کو بلتے ہیں آج کے بعد قسم اٹھا ہو آج کے بعد ہم کبھی زندگی میں نگیٹوی تھارٹ نہیں کریں گے گلت ہوئی چاہنے کے صحیح بھی چاہ سب میں بھلائی بھلائی ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے اے دل نہ کر فکر نہ کر فکر نہ کر فکر نہیں کرو شکر شکر کرو مسکراتے رو شکرانا واہ 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 منشدہی ملی ہے سندر تن مل گیا ہے سندر گھڑ مل گیا ہے پڑیوار مل گیا ہے کپڑے ہیں کھانا پینا ملتا ہے پلنگ سونے کے لیے ملتا ہے جاکہ تھوڑا سیر کر کے آؤ دنیا کا کیسے لوگ سوئے پڑے ہیں پوٹپاد پر پڑے ہیں بیمار روگی لگے پڑے ہیں ہسپیٹلز میں پڑے ہیں انٹینسے رومیں پڑے ہیں کیا کیا ہے حیرانی لگی پڑی ہے تم بلکل تندرس ٹھیک ہے شکرانا مانتے ہیں بھول جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں پھر ذریسی بات لے کے اسی کوئی گماتے ہیں عدت ہوتی ہے تھوڑی سی بات کو لے کے گھومانا اور جو جو سکھ ملا ہے اس کو بھول جاتے ہیں ہزار سکھ ہوگا اس میں ایک دکھ ہوگا تو دکھ کو بار بار اس کو ریپیٹ کرے گا بار بار دورائے گا بتائے گا اور جو سکھ ملا ہے اس کو بھول جاتے ہیں ابھی سکھ کو بھول بھول جاتے ہیں اتنا سندر تن دے دیا ہے شکر ہے شکر ہے اتنا سندر پڑیوار گھر دیا ہے یہ دیا ہے گرو دے دیا ہے کیان دے دیا ہے، سمجھ دے دیا ہے، ودیس آلم دیا ہے، جتنا شکرہ نہ مانے کم ہے، تھنکس گارڈ، تھنکس گارڈ، سب کے شکرہ نہ مانتے ہیں، شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، نندہ گلہ کرنا چھوڑ دو، کرم بنانا چھوڑ دو، ابھی دکھر، دکھر کو طاقت ہی نہیں ہے جب تمہارے گھر کے اندر انٹر ہو سکے، لائٹ جل رہی ہے اور اندھیرہ آئے گا کیسے، تب ہی بولا، سب نے بھائی کرائیس کیوں آیا تھا، ہیپی ہیپی میری کرسماس، اسی لئے لائٹ لے کے آیا تھا، جوت جلانے کے لئے آیا تھا، جگانے کے لئے آیا تھا، پرمتما کا سندیش پرچانے کے لئے آیا تھا، سب کو بتانے کے لئے آیا تھا، ہم سب ایک ہی فیملی کے ہیں، ایک ہی پرمتما کے بچے ہیں، پیار سکھانے کے لئے آیا تھا، باقی باہر کرائیس کی مورتی رکھا کے وہی چٹھ میں گئے تو کل بھی میں نے بتایا آج پیپر پڑھنا پہلی تاریخہ جو امریکہ کا پیپر ہے کم سے کم دو تین سو آدمی اس دن مرتے ہیں اور کس میں ایکسیڈن اتنا پیتے ہیں اتنا پیتے ہیں خوشی مناتے ہیں وہ سندیش کون کا پہنچایا اس نے سندیش پہنچایا وہ روشنی لے کے آیا تمہارے لئے لائٹ لے کے آیا پریم لے کے آیا تم کو بولا پی کے جا کے ایکسیڈن کرنا ہر قسمس کو دو چار پانچ سو آدمی میں چاڑے ایکسیڈن میں مرتے ہیں اور جو زخمیوں کے ہسپیٹل میں جاتے ہوں گے اس کی کیا درگتی ہوتی ہے کبھی سوچا ہے جب تمہاری ایسی حالت ہوگی تو اس وقت تم کو محسوس ہوگا کتنی پی رہا کتنی تکلیف ہوتی ہے تو ہیپی کرسنس مالنا بی ہیپی خوش رہو کھاؤ پیو بھوجن پرماتما کے گنگانگا ہو ناچو تالی بجاؤ ڈانس کرو سب کچھ کرو خوش دل ہو کے رو سب کو مٹھائی کھلاو تم بھی کھاؤ سب کو کھلاو اس میں چاہ لیکن ایسا کرم نہیں کرو جو تم بھی دکھی رو اور دوسرے کو بھی دکھی کرو کدھ کو بھی دو دھکے لگتے ہوں گے ایسے نہیں کدھ بھی دو زخمی ہوتے ہوں گے کیسے ہوئی ہیپی کرسنس پڑیوار بھی دکھی کدھ بھی دکھی سچا نشا پی ہوئی ہے نام کا نشا پی ہوئی ہے ریل نشا ہمیشہ مستی میں موج میں آمین بھی ہمیشہ مستی میں